دوستو ہم لوگ نے یہ جو پوسٹر ریلیس کیے میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ اس فلم میں ہماری ایک کوشش ہے کیونکہ اس ہر فلم کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر فلم کی اپنی مارکٹنگ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور اس فلم میں ہم کو لگا کہ ہمیں جو ہماری امیجز ہیں ہر جو کردار کی ہر ایک امیج ہے وہ بہت ساری کہانیاں اپنے آپ میں بولتی ہے تو ہمیں ایک پوسٹر کیمپین ہمیں لگا عام طور پر ہم لوگ ٹیلرز ریلیس کرتے ہیں الگ الگ ٹیلرز اس میں بھی ٹیلر ہوگا بعد میں ہے لیکن پوسٹر پہ ہم خاص دہن دے رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک پوسٹر کیمپین ہے جو ہر دو تین ہفتے میں ہم ایک نیا لک کردار کا ایک نیا پہلو آپ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے لہذا یہ دوسرا والا پوسٹر ہے ہمارا ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے جیسے پوسٹر ریلیز ہو جیسے جیسے الگ الگ لک آپ کے سامنے آئے کردار کا آپ اور کنفیوز ہوتے جائیں کنفیوز جیسے بھور کرنے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ اور کنفیوز ہو جائیں آپ لوگا یہ ہے کیا یہ آخر ہے پی کے ہے کون ہے آپ بھی ایکسپیک کر رہے تھے کچھ پتہ نہیں ہوں جو جو اچھا مطلب ریاکشن جو آیا ہے ہم لوگوں کو بہتی سٹرونگ ریاکشن آیا ہے مجھے میں کہوں گا کچھ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگا ہے کچھ لوگوں کو لگا کہ ایسے ہم کیوں کر رہے ہیں راجو آمیر اور وینود ایسا کیوں پبلسٹی کر رہے ہیں کپڑے کے بغیر کیوں پوسٹر ایسے کچھ لوگوں کو ایسے بھی لگا لیکن میں ان لوگوں کو میں ان کی جذبات سمجھتا ہوں اور ہم ان کی جذبات سمجھتے ہیں ان کو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ فلم دیکھیں گے تو وہ آپ کو تسلی ہوگی کہ کیوں یہ اتنا ایک گہرا حصہ ہے ہماری فلم کا اور ہمارے فلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ہم نہ راجو نہ میں نہ وینود ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس میں کہ ہم just to create a sensation ہم کچھ کریں یا ہم ایسے ہمارا nature ہی نہیں ہے جو creatively صحیح ہوتا ہے ہم وہی کرتے ہیں تو جب آپ فلم دیکھیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ جو پہلا پوسٹر تھا وہ بہت کی آرٹ ہے فلم کا بہت ہی اہم ایمیج ہے اور یہ ایمیج بہت اپنے آپ میں ارکاں گیا ہے جیر غائب ہو گیا آپ تک اپڑے پہلی ہے آپ تک اپڑے پہلی ہے خیر وہ ایک ایمیج کہانے آپ کو بتاتا ہے فلم کی بہت ہی اندہ جوکس تھے اور الگ الگ لوگوں نے انٹرنیٹ پہ اور فیس بوک ٹوٹر وغیرہ وغیرہ پہ اپنے اپنے ڈزائنز بنائیں کہ اس لوگوں نے خود اپنا پوز بنا کے ڈالا ہے تو الگ الگ چیزوں نے الگ الگ لوگوں نے کیا اور ہمیں اس ساری چیزیں دیکھ کر بڑا مزا آیا کئی لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بہتی کمال کا پوسٹر ہے اور ان کو بڑا پسند آیا یہ جی 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 اچھا ہے اور ہم اگر مجھے سے زیادہ ہمینے ہم انڈیا کررہے تھے تو جتنے آپ امیجز آپ دیکھیں گے چاہے پہلا ہو یا دوسرا ہو یا آگے آنے والے ہر دو تین ہفتے میں جو ہمیں ایک ڈیز کریں گے سارے ایمیجز یہ ہمارے سین کے دوران جو فوٹوگرپر ہوتا ہے سیٹ پہ اس نے شوٹ کیا ہے اور یہ سارے فلم کے لمحے ہیں یہ سارے فلم کے لمحے ہیں تو فلم کی شوٹنگ کے دوران شوٹ ہوئے ہم نے کوئی سپیشل جیسے کبھی کبھی پوزٹر شوٹ ہوتا ہے الگ سے ویسے نہیں کیا کہ دھومتری آئی دھومتری میں میں نے ٹوپی بنا اور سلمان نے بگ بوس میں وہ ٹوپی ہر جگہ پہنی اب چکر یہ ہے کہ م非جھے لگا ہے کہ سلمان کی دوستی کو تیسٹ کرتے ہیں سلمان کی دوستی کو ہم لوگ اس کا امتحان لیتے ہیں تو ریال ریزن یہ ہے ایکچولی ریال ریزن یہ ہے کہ میں سلمان کی دوستی کا امتحان لے رہا ہوں اب مجھے دیکھنا ہے کہ وہ وہی کرتا ہے کی نہیں ویسے شرٹ تو بہت دیفا ہاتھ چکے وہ تو وہ شرٹ اتارنا اسے کے لئے نہیں بات نہیں ہے لیکن پہنٹ اتارنا چلیے دیکھتے ہیں I always feel that sensuality and sexuality so you see it is when it is left to your imagination that it has a better appeal I feel so we leave it to people's imagination I think art department actually right from four bazaars so four bazaars if you start making a transformation that's different this two and one yes, no one gets it So four bazaars what character do I will tell you I am constantly asking there are alien there is something wrong there are not like the bad thing there are many theories there are stories تو اس کے بارے میں تو خیر ہم لوگ نہیں بتانا چاہیں گے آپ کو ہم چاہیں گے کہ آپ فلم دیکھیں اور یہ بات تمہیں اس کا خلاسہ ہو آٹھ پوستر کریں راہل ہے کیا یا راہل پی آہول کوئی پوچھ لیتا ہے راہل پوستر کریں قریب آٹھ دس مطلب ہر دو تین ہفتے میں ایک آئے گا جب تک ہماری فلم ریلیز نہ ہو ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ تھوڑا دھیرج رکھیں پیشنس دکھائیں ہمارے مند میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم ان کا دل دکھانا چاہیں گے یا ان کو ٹھیس پہنچانا چاہیں گے جب وہ فلم دیکھیں گے ان کو اس بات کا احساس خود ہوگا لیکن خیر یہ ایک ڈیموکرسی ہے ہر آدمی کو اپنے آواز اٹھانے کا حق ہے ادھکار ہے اور جو نیا آلیا ہے ہمارے کوٹرونز ہیں وہ فیصلہ لیں گے یہ صحیح ہے غلط کیا ہے لیکن اس وقت بھی ٹریلر پہ بڑا زور ہوتا تھا یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت ٹیلی ویژن نہیں تھا یا کم تھا یا ٹیلی ویژن پہ ہم اتنی ہماری 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 سیونٹی سیونٹیز اور ایٹیز میں نہیں ہوتی تھی تو لہذا ٹریلر جو ہے ٹھیٹر کے اندر لوگ دیکھتے تو ٹریلرز کا چلن تھا اور اس وقت پوستر کے علاوہ ٹھیٹروں میں کیا ہوتے تھے what was this called فوتو سیٹس فوتو سیٹس ہوتے تھے دس بارہ الگ الگ فوتو سیٹس ہوتے تھے اس میں آپ کو کہانی نظر آتی تھی آپ وہ ٹھیٹر میں جاتے تھے کوئی فرم دیکھنے کے لئے تو دس بارہ فوتو ہوتے تھے فوتو سیٹس کہلاتے تھے تو یہ ساری چیزیں تھی اس وقت دیکھئے بڑا مشکل ہے وہ مجھے لگتا نہیں لیکن میں نے ابھی سیکھا ہے لائف میں کبھی یہ نہیں کہنا کہ کوئی بھی چیز impossible ہے کیونکہ کئی دفعہ زندگی میں میں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یا یہ ایسے ہی ہوئے گا تو پھر اوپر والا ہم کو بتاتا ہے کہ ہم پلاننگ جتری بھی کر لیں ultimately وہ ڈیسیشن لیتا ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے تو ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں اور آگے کیا ہوگا میں کیا بتاؤں آپ کو آمیر آمیر یہ جس طرح سے پوشٹر کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ یہ پولیس پوشٹر کے کوپی ہے تو یہ کیا کوپی رائٹ کا وائلیشن بھی ہو رہا ہے اس طرح سے نہیں نہیں بلکل وائلیشن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کوئی ایک پولیش کوئی ریکارڈ تھا میوزک تھا کوئی بہار کوئی کوئی ریکارڈ پورچوگیز خیر کوئی کنٹری کا سنگر تھا یا مزیشن تھا جس نے ایسا ایک پوشٹر نکالا جس میں وہ کپڑے نہیں پہنا تو اس نے کچھ باجہ آوازہ لگایا تھا سامنے پتہ نہیں کون سب آجا تھا تو وہ پیپر میں آیا تو میں نے پیپر میں دیکھا ہم لوگ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور ہم نے قدر ہی نہیں دیکھا تھا اور نہ راہل اس میں irresponsible ہے جو ہمارے دیزائنر ہیں کیونکہ دیزائنرز بہت ساری تصویریں دیکھتے ہیں تو یہ نہ راہل کا دیزائن ہے کیونکہ یہ فلم کا ایک لمحہ ہے فلم کا مومنٹ ہے جیسے کہ یہ بھی ایک فلم کا مومنٹ ہے تو کہانی کے ساتھ جڑا ہے اگر کل کو کوئی بینڈ والا ایسا فوٹو ہوگا اس کا تو وہ بھول دے گا کہ بھرل سنگھ بینڈ تو میرا فوٹو ہے تو یہ آمیر نے لے لیا ہے تو ہم نے کہیں سے یہ لیا نہیں ہمری جوڑو کا ریاکشن اکتم ٹنا ٹن تھا بھائی ایٹلی میری ریپوٹیشن اکتی خراب ہے کہ مجھے ان چیزوں کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی پانچ سال ایک فلم لکھ رہے ہیں اور اس کو ایک ہی فلم بنا رہے تھے ان کو تو چھے فلم بنا لینا چاہیے تو جو ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کو کھالی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ ہیں کون ہم نے کیا کیا ہے فلم کے اندر ہر کردار اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اتنا ہی ضروری ہے ایڈونٹ تنک کہ کسی بھی فلم میں میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی کردار زیادہ امپورٹنٹ ہے کم امپورٹنٹ ہے چاہے وہ ہیرو ہو ہیروین ہو کیریکٹر آرٹسٹ ہو چھوٹا سا ایک سین کا بھی رول ہو ہر کردار میرے لیے اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے فلم کی جو پروموشن ہوتی ہے اس کی جو کہانی ہوتی ہے اس کی کیا ریکوائیمنٹ ہے اس پر نربر ہوتا ہے کہ آپ کیا چیز لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یقیناً انشکہ کا بھی اس میں حصہ ہوگا صحیح وقت پر صحیح موقع پر اس کیا ہے پرسنٹ ہوں حصہ ہوگا پر اس کو بھی انداشت ہے اللہ کی طلب کو م Pulis تو تم thay清 garam سیکس کا، خصہ ہوگا میرا معا رہا ہے تو وہ جو پوستر کی بھی بات کر رہے تو سو سال سے پورے دیش بھر میں سنیما بن رہا ہے آپ کچھ بھی کرنے جائیں گے کسی دماغ نے کسی وقت میں شاید ویسا سوچا ہوگا اور ہم بھی لائف میں کیا ہوتا ہے ہم بھی جو لکھتے ہیں وہ ہمارے ایکسپیرینسز ہی ہیں ہمارے کہیں کسی پارٹ آف پین میں ہو سکتا ہے وہاں سے آیا ہو پر کانشیس لیے نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھا کے ہم نے اس کو لکھایا امیر در مرک Railman دیشیں پوچھین دیشنم دیشنم دیشنgu دیشنگ دیشنگ سوالنا دور کچھ دیشنگ دیشنم دیشنگ 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 شکریم And in that sense, I think a lot of people are also reacting to that. A lot of people who are extremely patriarchal in their thinking are also disturbed because of that in a sense, if you know what I'm trying to say. میں کچھ نہیں بولو. میرے پاس دو چار بات کمال کے جواب آرہ ہیں. دیکھئے, جو آدمی دوسرے کے لیے والدک کرتا ہے, اس کا کیا ہوتا ہے آپ خود مجھے بتائیے. کریکٹ بول رہا ہوں میں. جو ڈگ ورڈ یوز کیا ہے نا آپ نے. تو ڈگ سے میں دور رہتا ہوں. جی ہاں I hope کہ جو بھوچپوری انڈسٹری ہے وہ ہماری اس فلم کو کھلے دل سے دیکھنا چاہے گی. گلے لگانا چاہے گی. اور جو بھوچپوری ہماری آرڈینس ہے. جو بہت بڑی آرڈینس ہے ہماری. وہ بھی اس فلم کا انتظار کرے گی. کیونکہ بھاشا جو ہے وہ ایک بہت جذباتی ایموشنل کنیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. کل ایسا کچھ نہیں. ہر آدمی کا اپنا ایکویشن ہوتا ہے. ہر آدمی کا اپنا ایکویشن ہوتا ہے. ہر آدمی ہر رشتے کی اپنی مریادہ ہوتی ہے. تو اس کی ہم عزت کرتے ہیں. بس اور کچھ نہیں. سوالہ کے شارک کی فلم جو ہے اس کا جو جو پرومو ہے وہ اس دوران لانچ ہو رہا ہے چودہ پندرہ کو. اور انہوں نے کافی پہلے اس بات کا فیصلہ کیا تھا تو ہم کو آگے ہو جاتا ہے ہمیں ان کو ایک الگ ایک پلاتفورم میں لے جس میں کہ صرف لوگوں کا دھیان ان پر ہو. تو ہم نے اس بات کو مدے نصر اک کے ہماری ڈیٹ آگے کر دی. چیز کیا ہمارے answers. there is a lot of inequality I feel between women and men in society in general. اور اگر firمขک cap smaller starts from the time that a child is born. from the time that a girl is born that inequality starts. from the way that we look at her from the way that we treat her. nawet lesion棄 ittä Hemis of the fact that males are superior وموسیقی اور ہی جزیر کرنے کے لئے دیکھنا چیزی کی دیکھیں ہی جزیر کرنے کے لئے دنے کے لئے دليم snakeی اور دوری ملتا ہے کسی اپنے اجتے ہیں میلے اطار ہیں ہمونے دrizیں کامی الاغی کسی ہمی لتا ہے ہم گرے اور ہم ہرین مر ڈیوی پارے ایسیڈیوی اس کا شروط ہم زبہ بھی طوری بس بھی بھی پر کمت وی دلیگ جزیر اور ان کو دور دوسر کیructES مقابicem۔ اسی�� سانی کے ساتھ دوسر کیا دوسر کیا لائ tholerini کری گرامات لازم نہیں چیکہا ساهل کا مقابل جانب اڈالی مرز وسلم ایس السینم نکتا ہے؟ کوئی اٹھائی مدین سے ستاً من اقل �GG cho pun اس arrivéیاConی بیئیرانور کا انق�� quer بس Neye اقلقatem من مجانعتا ہے بشرف تل accessed개 became ممکسی ردیۑ ان جیرا Artist جلس ڈا إسمائے وہاں اور مطابق کچھ بلے کچھ بیتری تفہائی بود اور مجھے ایرے کنیم